کسی ایک سوال کہ عورتوں کو جو ویجینل ڈسچارج جاتا ہے چاہے وہ نارمل ہو یا پھر کسی انفیکشن کی وجہ سے تو کیا اس کے لیے اب اس جگہ اس کپڑے کو دھونا کمپلسری ہے یا ریکمینڈڈ ہے یعنی اگر اسے نہیں دھویا جائے تو کیا نماز ہو جائیں گی اور کیا اس ڈسچارج سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو دیکھیں خواتین کے طرف سے سوال تھا کہ عورتوں کو ویجینل ڈسچارج دیکھیں اس مسئلے کو چونکہ یہ تہارت سے متعلق ہے تھوڑا ڈیٹل میں سمجھا دیتا ہوں عورتوں کے شرمگاہ کے اندر دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس میں سے پیشاب نکلتا ہے دوسرا وہ ہوتا ہے جو رحم سے اس کا تعلق ہوتا ہے ویجینل ڈسچارج ہو کر رحم تو شیخ عبید ماز رحمہ اللہ اور شیخ صالح علیہ وسیمی رحمہ اللہ ان کے فتوے یہ ہیں کہ جو کچھ بھی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے وہ سب نجس ہیں جو کچھ بھی پیشاب کی جگہ سے آئے وہ نجس ہے اور جو کچھ بھی رحم سے آئے یوٹرس سے نکل کر آئے وہ نجس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے ہے اس کے علاوہ وہ نجس میں نہیں آئیں گا اس کے نکلنے سے وضو توٹ جائیں گا غسل بھی توٹ سکتا لیکن نجس میں نہیں آئیں گا مطلب وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے نکل جانے سے غسل واجب ہو ٹھیک ہے مطلب کبھی ہو سکتا ہے اگر منی نکل جا تو غسل بھی ہوں گا لیکن وہ نجس میں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائیں گا اب اگر ایسی کوئی چیز جو ویجینل ڈسچارج جو نارمل ہو یا پھر کسی انفیکشن نارمل میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو لکوریا ہوتا ہے وائٹ وارٹر ڈسچارج ہوتا ہے سفید پانی کی بیماری عام زبان میں کہتے ہیں تو یہاں دکھ لیجئے اس پانی کے نکلنے سے وضو توٹ جائیں گا غسل نہیں توٹیں گا وضو توٹ جائیں گا اور اس حصے پہ جہاں یہ وارٹر یہ پانی یہ دھبا لگ جائے اس کو دھونا چاہیے ایسا دھوئے کی نچوڑ لیا جائے اگر پانی نہ ہو تو پھر کھرچنا لازم ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالوں سے میں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی منی کا داغ لگ جاتا اور پانی نہ ہونے کی شکل میں میں اس کو اپنے ناکن سے کھرچ دیتی جس کے وجہ سے وہ کپڑا چونکہ سخت ہو جاتا اور وہ کھرچ نے اسے نشان من جاتا وہ نشان واضح نظر آتا اور آپ اسی حالت میں نماز ہو گئے غسل سے تھے لیکن کپڑا دھونے کے لیے پانی نہیں ہوں گا یہ حالت نہیں تھے جو بھی بہرحال معاملہ ہوا تو اس کو کھرچ دیا گیا اس سے میں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے تو دھویا جائیں گا واش کیا جائیں گا اگر دھونے کی سہولت نہ ہو آج کل تو ماشاءاللہ بہت آسانی سے پھر بھی دھویا جائیں گا دھونے کی سہولت نہ اور سک چکاوتوں سے کھرچا جائیں گا اور اگر گیلا ہو تو اسے سکھایا جائیں گا یہ آپ کو کرنا ہوں گا سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ انسان کو پیڈ یوز کر لے کوٹن یوز کر لے کلوت یوز کر لے پیڈ یوز کر لے سینیٹری نیپکنز یوز جو بھی ہو سکتا ہے تاکہ ایسا ڈسچارج بھی جو ہے کپڑوں کو خراب نہ کریں پھر جب نماز کا وقت آئے اسے نکال دے شرمگاہ کو دھولے اور نماز پڑھ لے یہی مسئلہ اس عورت کے لئے بھی ہے جس کو استحاضہ ہوتا ہے حیزنی آتا ہے استحاضہ استحاضہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان عورت کی رحم میں جاتا ہے یوٹرس میں بچے دانی میں اور جا کر اپنے پیر سے رگڑ مارتا ہے جس سے اس کی ایک رگ ہوتی ہے نس ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے اس کو بلتے بازل اور رکھ پھٹنے سے خون اس کا نکلتا ہے جو کہ حیز کا خون نہیں ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا کہ حیز کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کا کیا ہے تو آپ نے پہلے اس کے مسئلے کا حل یہ بتایا پہلے تو اس خون کو پہچانو حیز ہے یا حیز کا نہیں ہے استحاضہ کا ہے حیز کا خون اور استحاضہ کا خون کا رنگ دونوں الگ ہوتا ہے یہ گاڑا ہوتا ہے اس کا اور یہ ہلکا ہوتا ہے تو آپ نے کہا پہلے اس کو پہچانو اگر وہ ہے اس کے نارمل ڈیز میں نہیں آتا ہے اس سے ہٹ کر کبھی آ رہا ہے تو یہ استحاضہ ہے یہ ایک بیماری ہے استحاضہ کی خون کا بھی وہی حکم ہے جو لکوریا وائٹ وارٹر ڈسچارج کا یا دوسرے اور پانی کا جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتی ہے جیسا مرد کی شرمگاہ سے ابھی کچھ سوچ لے خیال آ جائے نوجوان ہو تو مختلف کس کے مادے نکلتے ہیں اگر منی نکل جاتا ہے پھر تو غسل واجب ہوا باقی مادے نکلنے سے وضو توٹ جاتا ہے اتنے حصے کو دھونا ہے شرمگاہ کو دھونا ہے نماز اس کی بالکل درست ہے تو لہٰذا عورت کو پھر وہ خون کو صاف کرے صاف کرے مطلب وضو اس سے توٹ جاتا ہے خون کو صاف کرے صاف کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی کیونکہ اس کے غسل باقی ہے ایسی عورت جس کو کنٹینیوز لی جاتا ہے مطلب روکی نہیں رہا یا کچھ دن کنٹینیو جاتا ہے خون کے علاوہ یہ وائٹ وارٹر ڈسچارج جنرل وارٹر کچھ بھی پانی نکل رہا ہے مادہ نکل رہا ہے لیکن رحم سے نکلتا ہے تو کیا کرے تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کیونکہ بیماری ہے وہ عورت اپنے شرمگاہ کو دھولے جتنے حصے پہ لگا وہ حصہ دھولے اس کے بعد وہ ایک نماز اسی وضو سے پڑھ سکتی ہے مطلب جیسا وہ زہر پڑھ رہی ہے تو زہر کی پوری نماز نفل موکدہ اور اس کے فرض پوری وہ ایک وضو سے پڑھ لیں گی لیکن اگلی نماز کے لئے اس کو پھر سے ایک اور وضو کرنا پڑھیں گا چاہے اس کا وضو پیشا پیخانے ہوا خارج ہونے سے نابی توٹا ہو تو چوکے اس کو بیماری سے پانی نکل رہا ہے شرم گا سے جیسا یہ معاملہ اس انسان کے لئے بھی اس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی کنٹینیوس لی پیٹ کو ہر لگائے کہ ہوا خارج جاتی ہے پیٹ کو ہر تو بیماری ہے مطلب اس کو کوئی کھانے بینے کا عشو نہیں پیٹ کی بیماری ہوتی السر وغیرہ ہو جاتے ہیں جس سے گیسز بنتی رہتی اور کنٹینیوس لیک ہوتی نکلتی ہیں تو ایسا شخص بھی سیم وضوع طریقہ ہے وہ کیا کریں گا ایک بار وضوع کریں گا اس وضوع سے وہ پوری ایک نماز پڑھ لیں گا زہر پڑھا تو زہر کی موکیدہ اس کی فر اس کی نفل سب پڑھ لیں گا اس کا ختم ہوا اب اگلی نماز کے لئے اسے پھر سے وضوع کرنا پڑھیں حالانکہ پیشا پیخانے کو نہیں بھی گیا تو بھی کرنا پڑھیں چونکہ اس کو ہوا خارج ہونے کی بیماری تو یہ مسئلہ اس عورت کے لئے بھی ہے اس مسئلے کو آپ کو دیکھنا ہے تو علماء کے فتح میں بولو براز بولتے ہیں پیشاور پیخانے کا کنٹینوسلی جانا یا ہوا خارج ہونے کی بیماری تو یہ بیماری کی شکل ہے تو ایسی عورت جس کو ویجینل ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ نارمل ہے کوئی اس کو وہ نہیں یا پھر کسی انفیکشن سے ہوتا ہے کیا اس کے جگہ کپڑا کو دھونا کمپلسر ہی تو کپڑے کو آپ دھولیں یہ زیادہ اچھا ہے طہرت کے لئے ذہنی اعتبار سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کو ریکمینڈ کیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے دھولیں نہ دھونے کی شکل میں اگر مجبوری ہے کوئی راستانی دھونے کرنے کا نماز کا وقت نکل رہا ہے تو ایسی شکل میں اس حصے کو کھرش لے کھرش سکتا ہے تو یا پھر سکا لے اور اپنی نماز کو شرمگاہ کو دھو کر یا صاف کر کے وہ ادا کر لے اس کے اعتباروں نے لکھا دھویا جائے نہ دھویا جائے تو کیا نماز ہو جائیں گی تو ہاں مجبوری کی شکل میں مجبوری کی شکل میں جب تک کہ وہ ڈسچارج پیشاب کی جگہ سے نہیں آ رہا ہے وہ ڈسچارج آ رہا ہے رحم سے نکل کر آ رہا ہے تو پھر اس شکل میں مجبوری کی اس میں اگر وہ سکا لے کھرش لے نکال لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائیں گی کیا ایسے ڈسچارج سے وضو توٹ جاتا ہے تو ہاں ایسے کسی بھی ڈسچارج سے چاہے پیشاب کی جگہ سے نکلو یا جسوں کہیں گے رحم سے نکلو اس سے وضو توٹ جاتا ہے شرمگاہ کے اگلی اور پچھلے حصے سے کچھ بھی چیز نکل جانے سے یا کچھ بھی چیز داخل ہو جانے سے وضو توٹ جاتا ہے بسیکلی پھر غسل بھی ٹوٹتا ہے اور دوسری چیزوں کیوں ایسے لیکن بسیکلی وضو تو توٹ ہی جاتا ہے جیسے پیشاب نکل گیا تو وضو توٹ گیا منی نکل گیا تو غسل بھی ٹوٹ گیا یا ودی نکلی مطلعہ وہ چیز جو منی نہیں ہوتی ہے لیکن انسان سوچ لے تو نکلتی ہے اس سے وضو توٹ گیا اسی طرح ہوا خارش ہو گئی وضو توٹ گیا پیخانہ نکل گیا وضو توٹ گیا ہیس کا خون نکل گیا وضو تو توٹ گیا غسل بھی توٹ گیا کیونکہ غسل کرنا پڑے گا نیفاس کا خون نکل گیا وضو توٹ گیا تو شرمگاہ سے کوئی بیشیس نکل نہیں اور داخل کا میں نہیں کیوں کہا جیسا انسان شادی شدہ ہے تو ہم بستری کرتا ہے شرمگاہ داخل ہوئی غسل توٹ گیا جانے سے بھی اسی طرح آپ ٹیسٹنگ کے لیے گئے آپ حاملہ پیگنٹ تھے اور کچھ آلات دالے گئے شرمگاہ میں ٹیسٹنگ کے لیے اگلے پچھلے دونوں سم سے ڈالے جاتے دیکھنے کے لیے پروسٹیٹ برابر ہے بچے کا سامنے تو اس میں آلات دالے اس معاملے میں بھی اس عورت اور خاتون کو غسل کرنا پڑے گا وضو تو گئے اس کا تو کوئی بھی چیز نکلے یا کوئی بھی چیز جائے مرد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پچھلی شرمگاہ کے حصے میں پروسٹیٹ کے لیے مختلف بیماریوں کے لیے یا پھر اس کی آتوں کو چیک کرنے کے لیے دالا جاتا ہے بہت سے آلات ہوتے ہیں اس شکل میں بھی اس کو غسل کرنا پڑے گا تو شرمگاہ میں کچھ بھی جائے کچھ بھی نکلے بیسیکلی وضو تو سب سے پہلے بریک ہوئی جائیں گا اور اس کے بعد غسل بھی توٹیں گا کچھ شرط ہر اس میں نہیں غسل کچھ اس میں سمجھ گیا تو کچھ بھی نکلا توڑ گیا وضو بیماری سے انفیکشن سے آتا ہے تو وضو توڑ گیا ساف کر لے کپڑے کو دھولے شرمگاہ کو دھولے وضو کر لے نماز کر لے کنٹینیوز جاتا ہے رکتا ہی نہیں ہے بیماری کی شکل ہے اس اس میں ساف دھولے وضو کر لے اس ایک وضو سے پوری نمازیں پڑھ لیں انشاءاللہ تو معاملہ بہرحال اس میں حل ہو جائیں گے اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک جنرل بات تھی میں نے جنرل جواب دیا سپیسیفک کوششنز ہوتے ہیں تو سپیسیفک آپ حتاوی علماء کی وغیرہ میں آپ کے سامنے مرحال رکھتے رہتا ہوں لیکن چونکہ آپ کا جنرل کوششن تھا میں نے جنرل اس کا جواب دیا